بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سابقہ فیصلے کے بارے میں ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت افراد قوت کا کہنا ہے کہ قانون محنت کے لاحے عمل میں دفعہ فورٹی ون کا ضافہ کیا گیا ہے اس میں قانون محنت کی دفعہ چوہتر کے شک نمبر پانچ کے حکمات پر عمل درامت کا ترکہ کار بیان کیا گیا ہے بیان کے مطابق اگر حکومت اپنے طور پر یا متعلق عالمی تنظیم کی سفرش پر وقاد کار کم کرنے یا بہران کو دھما کا خیز ہونے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی تو یہ تدابیر ذاتی ارادے کی بجائے بحالت مجبوری کی تدابیر سمجھے جائیں گی ان کے تحت مالک اپنے ملازم کے ساتھ متعلقہ اقدامات شروع کرنے کے لیے آئندہ چھ مہ کی بابت معاملات تیہ کرے گا معاملات مندر جزیل بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر تیہ ہوں گے وقاد کار میں کمی کے تناسب سے مزوری کے محفظے میں کمی ملازم کو چھٹی پر بھیجنا اس کی سالانہ چھٹی شمار کیا جائے گا قارکن کو لیبر قوانین کی دفعہ ایک سو سولہ کے مطابق ہنگامی چھٹی یہ ثابت ہو جائے کہ مالک نے بہران سے نیوٹنے کے لیے حکومت کی کسی سبسیڈی سے فائدہ اٹھایا تو وہ اس کے بعد ملازمت کا معاہدہ مصروف کرنے کا مجاز نہ ہوگا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی حالت میں ملازم بزاعت خود اپنی ملازمت کا معاہدہ مصروف کرنے کا مجاز ہوگا اس کا یہ حق کسی بھی شکل میں متاثر رہی ہوگا وزارت افراد قوت نے اتمنان دلائے ہیں کہ یہ پروگرام پرائیویٹ سیکٹرز کو اقتصادی نقصانات کے بوشنے نکالیں اور مالک اور ملازمت کے مفادات کی خاطر بنایا گیا ہے موسیقی